جب بچے شروع کرتے ہیں ویڈیو گیمز پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ ٹائم میں زائے کر رہے ہیں بچے ایسا یہ تھا مجھے تو بہت مار پڑا کرتی تھی جب اببال جان میرے بہت خلاف تھے اس کام کے بھائی بھی ہر اف پوری فیملی کے گیموں میں کیا رکھا ہے لیکن کسیوں پتائی ہیں تھا وہ بھی اپنی طرف سے صحیح کہتے تھے کہ تب دیکھا جائے تب کسی نے کچھ کیا انسان اچیو نہیں کیا تھا تو ایک چیز اگر ہو ہی نہیں ہوتی تو وہ لوگ یقین نہیں کرتی جسا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے کرکٹر بننا ہے تو لوگ ایک سمجھ آتی ہے کہ ہاں آپ بند سکتے ہو کیونکہ لوگ پاکستان میں ہیں کرکٹر لیکن کوئی گیمر نہیں تھا تو وہ چیز سمجھانا جب تک پروو نہیں کر سکتے لوگوں کو بہت مشکل تھا تو یہی تھا مجھے نہیں چاندے تھے پھر میں چھوٹیاں پاکستان پھوٹے لگا کے کولیز سے اکیڈمی سے جائے کرنا تھا اگر گھر سے پھینٹی پڑتی تھی بلکہ بیٹوں کو پھینٹا پڑتا ہے پھینٹا تو پھر اس وقت سٹوڈن لائف ہوگی تو پیسے کہاں سے آتے تھے ویڈیو گیمز کھیلنے کے پیسے آتے تھے کہ جب ممہ نے پیج دیا کہ سالن لے آو دنہی لے آو نان لے آو وہاں سے بس پیسے بجھا لیتے تھے اس طرح اگر کے اکٹھے گئے تھے پیسے اور سکول میں جب پیسے ملتے تھے وہ تھوڑے سیف کرتے تھے سکول والی پوکٹ منی والا سارے پیسے میں گیموں میں لگا رہا ہے میں نے کوئی پیسہ اپنی اپنی لیے چیز نہیں میں نے وہ گیموں میں لگا دی رہا ہے تب آتے تھے دو ایک روپے کے دو ٹکوں نہ آتے تھے اس طرح کیا اور اس کو گلیوں میں کھیلنا شروع کی بلکل ویسی جیسے عام لوگ کھیلتے ہیں کتنے ہزاروں لوگوں نے کھیلی ہوگی لاکھوں لوگوں نے ہم بھی کھیلتے تھے اپنی جوانی میں کبھی خیال نہیں آیا کہ اچھا یار ہو گیا آپ بس کھیل دی نا جہاں چھوڑو کچھ اور کر دی چھوٹے ہوتے ہی میں نے کہ گیم کھیلی نا تو بڑا مجھے تب بھی سے ایک نا آپ کو فیم ملنا شروع ہوگی مجھے بھی لوگ دوسرے سینٹر لے کر جایا کرتے تھے ماللہ دروگے والے سے ہم سمنا با چلے گئے کبھی وہاں جا کے ہرایا پھر ایک ٹائم پہ مجھے انٹرنیٹ پہ لوگ جانے لگ پڑے تب میرے بہت بڑی اچیمنٹ تھی کہ اب انٹرنیٹ پہ بھی لوگ جانتے ہیں پھر اس طرح سے یہ جنری چلتے رہی کہ آپ کو جب فیم ملتی ہے اور جب اچھا کر رہے ہو تو لوگ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں پھر آپ وہ چیز کرتے رہتے ہیں سکول میں بھی بہت لائک تھا انٹیلیجنٹ تھا میرے ہمیشہ سے ہی فرس پوزشن آتی تھی اصل میں میری اممہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے سب کے چیزوں کے پیچھے کہ وہ مجھے کہا کرتی ہیں سکول میں بھی کہ ارسلان فرس ٹھانا ہے سیکنڈ نہیں آنا مجھے کہ وہ بہت پڑایا کرتی ہیں تو یہ چیز میرے انتر بچپن سے تھی کہ اگر کولیج میں گئے ہیں تب بھی بھی اچھی پوزشن آئی تھی میری اور پھر جب گیموں میں بھی آؤں تو میں نے کہ جیت نہیں ہے ہارنا نہیں ہے تو یہ چیز مممہ نے مرے انترالی تھی کیونکہ وہ بھی اپنے سپورٹس میں راہ کرتی ہیں وہ دوڑا کرتی ہیں اور وہ بھی فرس ٹھائے کرتی ہیں پرائی میں بھی اچھی تھی تو انہوں نے یہ چیز میرے اندر ترانس پر کی تھی کہ بس چیمپین بننا ہے کسی بھی چیز میں مطلب میں کھیلتے ہوئے بد دس بارہ سال ہو گئے ہیں لیکن اس نیت سے شروع نہیں کی تھی کہ میں جیتوں گا یا ورڈ چیمپین بنو گا یا پروفیشنلی چیز کو لے کر جاؤں گا کبھی لیکن یہ تین چار سال پہلے کی بات ہے جب میرے ذہن میں خیال آیا تھا کیونکہ پاکستان میں تب کوئی نہیں ہرا پا رہا تھا مجھے تو تب میرے ذہن میں آیا کہ اب کیا اگلی سٹیج کیا پھر میں نے سوچا کہ اب اگلی سٹیج یہ ہی ہے کہ اب باہر جا کے کھلا جائے اور کمپیٹ کیا جائے اب میلہ قسمائی جائے تو تین چار سال دو تو پھر کیسے پیسے کٹھے ہوئے کہاں گئے سب سے پہلی دفعہ اور ظاہر ہے وہ نکلے پاکستان سے تو یہ کیسے ہوا پیسے کٹھے کرنا ایک ٹاسک تھا بہت بڑا میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں میڈل کلاس فیملی سے تال رکھتا ہوں تو اتنے فیملی سپورٹ نہیں کرتی لیکن جب میں نے گھر والوں کہا کہ میں نے جانا ہے باہر کھیلنے تو وہ کہتے کہ باہر تو چینی کھیلتے ہیں جس طرح ہمارے گھر میں بولتے ہیں چینی لوگ کھیلتے ہیں تو انہیں کس طرح ہڑا ہو گئے مطلب یہ ایک سوچتے ہیں کہ جو پلیئرز ہیں وہ الگ طرح سے کھیلتے ہیں ان کو خرائیا نہیں جاستا مطلب وہ واپس میں ہی رہا سکتے ہیں دوسرے کو لیکن کوئی آ جاک نہیں رہا سکتا تو گھر والے کہتے ہیں کہ تم پیسے زایا کرو گے کہ ہم تمہیں سپورٹ بھی کیا فرنڈز کا بھی ہی تھا کہ تم پیسے زایا کرو گے کیونکہ تم انہیں ہرائیں سکتے تو بہت مشکل تھا پھر ایک دوست نے مجھے سپورٹ کیا اس نے تھوڑے بڑی پیسے دیے کہ چلو میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں پھر گھر سے تھوڑی بڑی میری سیونگ تھی اس طرح میں نے کتنے پیسے لگے تھے پہلے ٹرپ پہ میرے ڈھائی لاکھ لگے تھے اس کو واپس کی ہیں دوست کو کہ مار لی ہیں زیادہ ہی دیتی ہیں فرنڈز سے اگلی دفعہ میں بیج دوں گا تجھے یاد مجھے بھی دے دیں زیادہ